السلام علیکم guys میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں بہت اچھ سے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں پاکستان میں تھا نہیں i'm not based in pakistan i was abroad but unfortunately ابھی واپس آیا تو پتا چلا کہ باہر ہی پتا چل گیا تھا کہ import بند ہو گئی ہے معاملہ تھوڑے وہ دوسری end پر چلے گا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس import کا کافی سارا سامان موجود ہے of course the prices are not the same ہر چیز کی price 90 000 سے لاچ سوالاک روپے depend on the product اوپر چلے گئے جب میں باہر تھا جب میں پاکستان میں تھا اس زمانے میں بہت سارے لوگ مجھے لکھ رہے تھے بلکہ ابھی بھی end پہ بچے میں ہر سب گروپ سوگرہ پہ تھا تو وہ مجھے لکھ رہے تھے کہ کونسا چینک کا ایک ایسا model ہے جس کو رکھا جائیں پاس جو کہ گلوک سے بہتر ہو گلوک سے تو میں سمجھ داؤں کہ نکھے تمام model بہتر ہے out of the box ہاں اگر ان کے اوپر جو modifications کی جاتی ہیں زیب کی جانب سے تو اس کا حل بھی وہ میری جو پرانی پیشل ہے وہ اس نے یہ کہہے کہ elite combat اس نے نکال لیا تھا میں تب کہ زیب ویف کے جو یہ گر گلوک out of the box گلوک 19 بغیرہ جس کے پر زیب بغیرہ نے کام کی ہو وہ آپ کو پڑھتا ہے تقریبہ پندرہ سولہ سو ڈالر کا یہ جبکہ جس پہ سیلین نامز نے کام کیا ہوا ہے اور بہترین اس سے کہیں زیادہ بہترین کام کیا ہوا ہے یہ دیں گے شاکرس ریکوائل یہ دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے کینک جو ہے جو ہے نا i think one of the best pistols best one of the best fastest striker 5 pistols ہوتا ہے وہ یہ ہے anyways آج جس پسٹل کا میں ریویو نہیں کر آیا ہوں آپ کے پاس وہ وہ پسٹل ہے جس کا جو کہ میں نے خود ٹرکی میں مونٹینگرو میں اور میسیڈونیا میں میں نے ان کی پرس کے پاس دیکھے ہیں اور وہ ہے کینک کا ٹی پی نائن ایس ایف ایلیٹ ایس ایلیٹ ایس موڈل ایس فور سٹوک اچھا یہ وہی ٹی پی نائن موڈل ایلیٹ موڈل کی طرح یہ ہے باکس کھونے تو ہمیں اس کے اندر آہ کلیننگ کی گروڈ ہے وہ نائلون برش ہے ٹھیک ہے اس کے یوزر مینویل وغیرہ اور بکس وغیرہ اور سامان وغیرہ ہیں ٹھیک ہے جو یوزیل اس کے اندر ماملات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں اس کے اندر ایک میکزین ملتا ہے یہ ٹوئنٹی شورٹر لگ رہا ہے مجھے ایٹین شورٹر میکزین ہے میکار کمپنی کا بنا ہوا اس کے علاوہ اس کے پسٹلٹ سیلف ہے پاؤچ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو وہ اس کی جو ساتھ ہمیں ایکسٹر وہ فائیبر آپٹکس جو ملتی ہیں وہ اس طرح تھیلیے ملتی ہیں اس میں باکس انکلوڈ نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہی کینک نے یہ چیپ پن کیوں کیشروع کر دیا اچانک سے ساپ میں اس کے وہ اس کا ٹولنگز ٹول وغیرہ ہیں کھولنے وغیرہ کے لیے اس کی کینک نے اس کے اندر سے باکس نکال دیا دوسرے میں باکس وغیرہ دیئے ہیں ساپ میں ایک سٹرپ ہے ایک مگزین اس میں 15 راونڈر مگزین ہے ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو امٹی ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس میں جو اس موڈل ہے بیسیکلی پرے میں اس کے اوپر آتا ہوں لیکن جلدی سے میں آپ کو اس کے پر قکلی بتا دوں کہ ٹیپی نائن اس میڈیم سائز پسٹل ہے ٹھیک ہے ٹیپی نائن سیریز کا دو مگزین آتے ہیں 15 راونڈر 18 راونڈر ٹھیک ہے اور اس کے ٹائٹل ایلیٹ دیا گیا اس کو کیونکہ اس پر جو ایمیٹرک سلائٹ سٹاپ ہے اس کے پر ساتھ ٹھیک ہے دوسرا یہ ڈیزائن جو انہوں نے برانڈ نیو کیا ٹرگر میکنیزم آپ کے سامنے بہت ہی زبردہ سے بہت ہی بہت ہی بیتی نے موڈیفائی کیا گیا اس کے فریم ڈیزائن کو جو پرانے ٹیپی لائن پسٹل سے ان کے مقابلے میں ٹیپی لائن ایسے ایس ایف موڈ ٹو وغیرہ آتے تھے ان کے کمپاٹیبل سوٹنگ کے لیے پہ کے بارن ٹائپ فائیبر آپٹک سائٹ سے اس کے پر پیچھے اس کے پر یو ٹائپ نوچ دی بھی انہوں نے ٹھیک ہے سٹریکر انڈیگیٹر ہے اس کے اندر راؤنڈ انڈیگیٹر ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اگر یہ لوڈیڈ ہو تو وہ راؤنڈ یہ اوپر اٹھ جاتا ہے تھوڑا سا یہاں پہ اگر اس کو لوڈ کریں تو یہ پیچھے سے اس کی یہ سٹریکر کی انڈیگیٹر ہے میں اچھا اس کے جو اس موڈل اس کو اس کیوں کا آیا تھا سٹاپ کیا ہے یہ اس کے اندر ایک لوگ دیا گیا ہے بہت بہترین نہیں ہے بہت ہی بہترین سلسلہ ہی ہے کیونکہ یہ جب کمبر ہو آگا ہو ٹھیک ہے تو یہ لوگ ہو اس کے پر تو یہ طرح زبردست ہو جاتے ہیں یہ لوگ دیا ہوئے اس کے اوپر کیونکہ بہت اچھی میرے خیال میں ایک بہت اچھا موڈ ہے اور 1000 راؤنڈ راؤنڈ رائیبل بہر کے ملکم میں ٹرم ہوتی ہے 1000 راؤنڈ رائیبل کیونکہ وہ پاکستان کی طرح یا کسی اور کنٹری کی طرح 200-300 راؤنڈ کو کوئی ریلیابیلٹی نہیں سمجھتے بلکہ وہ تو بریک ان میں اکاؤنٹ ہوتا ہے جب میرے سب پہلے کہنے میں ایشوز ہوئے تھے تو میں نے پتہ کیا تو جب ان کو کہنے کو لکھا تو وہ جو سیلین اگالون جو ان کی وہ تھی برین مینجر اس نے مجھے یہی کہا اس نے کہا بھئی کہ آپ کم سے کم ون ٹوئنٹی فور گرینز کقریباً اسے دو سو سے ڈائی سو چلائے تو اس کی بریک ان ہوگی خالی یہاں پہ اگر چلا گیا ہم پسٹل بیشنے جائے تو اگلے کہتے ہیں جی کہ یہ تو مطلب آپ کا پسٹل تو یوز ہے سیکنڈ آئنٹ پسٹل تھی ساری گھولیاں چلا رہی ہیں اب کس کی بریک ان یہ 220 یہ 250 راؤنس کی ہے بان 24 گرینز کے ساتھ اینیویز آہ کانک کے اندر یہ پسٹل میں نے ٹرکی میں دیکھا میں نے یہ پسٹل ٹرکیش پولیس کے پاس مطلب دیکھا میں نے یہ پسٹل مانٹی نیگروں میں دیکھا مانٹی نیگرین پولیس کے پاس میں نے یہ پسٹل جو ہے مکسٹلوں میں مہسیڈونیان پولیس کے ساتھ دیکھا میں نے یہ پسٹل جو ہے آہاہ کے اندر یہ سٹاپر لگائیں تو انہوں نے پھر اس میں یہ سیفٹی ڈالی and it's 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 of a very good use میں نے پرسنلی اس پسٹل سے اب تک لا تعداد گولیاں چلائی ہیں i don't even remember how much تو بہت ہی اچھا پسٹل ہے بڑا ہی کارامت پسٹل ہے it's one of the best ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلاک سے بہت بہتر ہے ہم جو گلاک پر اس وقت گلاک کی پرائیس آج کی تاریخ پر ساڑھے چار پانچ چل رہی ہے اپورٹ بند ہونے کے بعد اس کے بعد یہ 242 245 thousand میں this is still worth and this is still better than block out of the box جو experience آپ کو trigger کے ساتھ مل رہا ہے match grade اس میں barrel ہے ٹھیک ہے match grade barrel ہے اس کی sights وغیرہ ہے آپ اس کے اندر کیا کہتے ہوں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے ammunition چلائیں heavy heavy loads to to the lightest loads بہت بہتری نہیں ہے it's 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 it runs like a champ میں کافی مطلب اس پسٹل سے کافی متاثر ہوں and i think that this is one of the best it's one of the best pistols striker 5 pistols one of the fastest striker 5 pistols one of the reliable most reliable pistols کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گلاک میں اس میں کیا کہتے ہیں کانک میں ایشو آتا ہے کہ جب ہم اسے نیا لیتے ہیں یہ پورا صحیح سے بیٹھتا نہیں ہے فائرنگ کے دوران تو بالکل اس میں یہ ایشو ہے میں ایک آپ کو سجیشن دوں گا کہ جب آپ جب بھی آپ کہنے کے لیں یہ کافی لوگ کے ساتھ ایشو آیا کچھ لوگ چند ایک لوگ کے ساتھ نہیں آیا لیکن کافی لوگ کے ساتھ ایشو آیا تو آپ جب بھی اس کو لیں آپ اس میں ایک ٹائپ پہ ammunition چلائیں اور کم سے کم اس ammunition کو دو سو دیس تیل سو گولیوں پر جب آپ چلائیں گے اس کے بعد یہ پرشل ٹھیک ہو جائے گا اکثر لوگ کا سو کے بعد بھی ہوئیتا ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ کم سے کم 200 راؤنز آپ کو اس پر چلانے پڑیں گے اور بیسٹ is this کہ آپ اس پر پیو ایف کا ammunition چلائیں سٹارٹنگ میں جو نیا والا ammunition آیا پیو ایف کا وہ والا چلائیں ٹھیک ہے جو تھوڑا سا اور انچ کلیو کی تھوڑا سا اس کا دیمیشنگر وہ مل جاتا ہے تو نہیں ملتا تو دوسرا والا بھی I think it's it's good enough fair enough Chinese ammunition جب چلاتے ہیں میرا خیال میں Chinese ammunition is 115 grains تو وہ تھوڑا بہت اس کے اندر یہ جو اس ٹھائٹ اس طرح ہلکے لکی پیچھے سے بیٹھ گیا پہ اس کو جھٹکا دینا پڑتا ہے بہلا یشو اس میں آتا ہے اور کبھی کبھی ڈبل فیٹ کبھی آیا تھا لیکن اگر آپ 120 فرم پور گرینز چلائیں جو کہ مجھے ان کی کمپنی نے بولا ہے تو it runs perfectly fine after that اس کے بعد تو میں نے خود اب اس سے تقریباً دو سے ڈائیزار راؤنڈ چلائیں اور میں نے اور بھی لوگوں کو دیکھا ہے میرا یہ بھی یہ کیری پسٹل ہے ٹھیک ہے میں سکو گلوگ پہ ترجی دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوگ is just overrated میں میں لٹرلی اس کو فیل کرتا ہوں کہ گلوگ is overrated وہ اسے پاکستان ہی ہے جہاں جہاں وہ اتنا expensive پسٹل ہے لیکن باہر کے ملکوں میں تو پانسو دولہ کا وہ ملتا ہے اور ساڑھے چار سو دولہ کی یہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے بلکہ ان لائن اگر اس کو پرچیس کریں تو وہ بھی آپ کو چاہتا ستر چاہتا سی دولار کا مل جاتا ہے اور ان کی online بھی پرائز وہی ہوتی ہے کوئی دس بیس دولار کا شاید بھرک ہو تو ہو so out of the box it's a great experience with all and all and i think that اگر کسی کو ایک single canic چاہیے اور ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک canic چاہیے تھا کون سا canic چوز کریں کہ بہت سارے موڈلز آئے ہیں تو اس سے چھوٹا جو ہے وہ ٹی پی لائن وہ جو سب ایلیٹ ہے سب کامپاکٹ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میں اس سارے اس کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا تو ہے وہ لیکن تھوڑا بہت سے رینج پر افیکٹ پڑھ جاتا ہے تھوڑے اور دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو پریفر کرتا ہوں so آپ اپنے کوئی ایکسپینینسز ہیں do share with me ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں 4.19 انچز کی بیرل لیند ہے وہ سب چیزیں جو آپ already you all know warrant tactic sites وغیرہ fiber optics کے سائٹ وغیرہ زبردست u not behind ہے ٹھیک ہے باقی ساری وہ چیزیں جو آپ you already know like یہ review to death ہو چکے اس کی ہزاروں reviews موجود ہیں میں نے صرف اپنا ٹیک اس پر دیا چھوٹا سا منہ سے ٹیک دیا ہے اپنے ایکسپینینسز کے ساتھ کیونکہ میرا یہ carry pistol ہے and i really like it reliability wise and all and all i really love this package تو میں آپ کو بھی سجیست کروں گا ہمارے پاس بھی shop میں موجود ہیں ہمارے پاس shop میں دو کلرز موجود ہیں ایک یہ ہی fde color ہے ٹھیک ہے fdeo black اور ایک total black موجود ہے ہمارے پاس اور ہم جو اس کو اس کو کسیل آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو مل جائے گا 240 to 250 کے so currently uh visit our shop uh license is a must as you always know and inshaallah then uh we can take it from there so thank you very much me signing out from uh 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 new universal arms this was my small take on on uh tp9 sf elite s uh inshaallah more reviews بھی ابھی آتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے معاملات اس طرح prolong کرتے رہیں گے اب میں واپس آ گیا ہوں تو definitely we will continue with all our plans thank you very much اللہ حافظ